مہا نگر سماجبادی پارٹی نے مہا مہم راشت پتی کو گیاپن بھیج کر کسان ویرودی تین کرشی قانونوں کو واپس لیے جانے تتھا کسانوں کی آئے بڑھائے جانے کی مانگ کی ہے مہا نگر سماجباد کے سفا محمل support محرج配 کے سفا مہام رضباد ڈہاد کے سفا ویدھایاک ایوم پور منتری حاجی اکرام قریشی کے نیتریت میں ای سی ایم پیرثم راجیش کمار کو ہستگت کریا گیا ویدیتوں کے سپا سپریموں ایوہم اتر پردیش کے پور مکھے منتری اکھلیش یادب نے سرکار کی کرشی و کرشک ویرودھی نیتیوں تثہ دلی بارڈلر پر وگت کئی دیوت سے جاری کسان آندولن کے سمرتن میں پورے پردیش کے سپائیوں کو کسان یاترہ کا آئیوجن کرنے تثہ آٹھ دسمبر کو آہود بھارت بند کا سمرتن کرنے کے نردیش دیئے ہیں اسی کرم میں نیورتمان سپا مہانگر ادھیکش حاجی مننو قریشی نے بھی سات دسمبر کو اصالت پورا مردباد اسطح اپنے کیمپ آفیس سے نگر نگم کاریالے تک کسان یاترہ آئیوجن کرنے کی گوشنہ کی تھی لیکن صبح سے ہی امروحہ گیٹ پر پتھر والے چوراہے پر تثہ اصالت پورا میں حاجی مننو قریشی کے کیمپ آفیس پر بڑی سنخیہ میں پولیس و ریپیڈ ایکشن فورس کے جوانوں کو تائنات کر کے پولیس پرشاسن نے ان کے ارادوں کو ناکام کر دیا اس کے باوجود بڑی تعداد میں سپا نیتا و کاری کرتا گن پولیس کے چکر ویو کو توڑ کر حاجی مننو قریشی کے آواز تک پہنچ گئے اور نگر نگم کے لیے نکل پڑے لیکن پولیس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا جس کے بعد سپائیوں نے حاجی مننو قریشی کے آواز سے چند قدم دورست تھے حاجی فرید مدنی پارک پہنچ کر زوردار نارے بازی کی تتھا اے سی ایم فرشت کو اپنا گیاپن سوپا اس افسر پر سی او کٹگھر منیش کمار تتھا بڑی سنکھیا میں ان پولیس ادھیکاری و آر اے ایف کے جوان موجود رہے پوری گلی میں دور تک آر اے ایف کے جوان نظر آ رہے تھے اور پورا چھیتر چھاؤنی بنا ہوا تھا اس بابت جب ایڈیشنل سٹی مجسٹریٹ فرشت راجیش کمار سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا سماج باری پارٹی کے کاری آلے پاہ جیاپن دیا گیا کن کن مانگو کو لے کر آیا آپ آج بات ہیں کہ اس میں کسان بھائی اپنے کس مانگو کو لے کر آندولن کر رہے ہیں تو آج سماج باری پارٹی کی اور سے کسانوں کے آندولن کو سمرتن سماج باری پارٹی کی اور ہم نے کہے کورونا کار کو زفتی بات رکھتے ہوئے سر لوگوں کے سوابتے کے جان میں رکھتے ہوئے یہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے کارالے بھی آ کر کے ان کا جو جاپن ہاں وہ لے ہیں اور ہم نے ان کا یہاں جاپن لے لیا ہے وہ سبتار سے جو ہے ہم ان کی بات کو سمچا رہے ہیں دوسری اور جب نیورتمان سپا مہا نگر ادھیاک شاہ جی منو قریشی سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا دیکھیں آج سماج باری پارٹی کے راشتری ادھیاکس ماننی شریعہ خلیش یادب جی کے ندیش پر پورے اتتر بردیش میں کسان کے مدعے کو لے کر آج جو بدحالی کسانوں کی ہو رہی ہے اس کی آواز کو راشتری ادھیاکس نے ہمارے اڑھانے کا کام کیا ہے اور اسی کے تحت آج ہم نے اصالت پورا مہا نگر سماج باری پارٹی کی اور سے اصالت پورے کے چہرائے سے لے کر نگن ٹوڑھال پڑٹی تاری کھانا اور جی ایم ڈی روڈ کے بعد ہم نے ایک گیاپان نگن نگم پر رکھا تھا کیسے آج براد آباد پیشاسن نے ہمیں آج یہاں ڈھر سے نکلنے نہیں دیا پھر بھی ہمارے سیکڑوں کارے کرتا یہاں موجود رہے اور ہم نے پورا پریاز یہاں سے نکلنے کا کیا لیکن ہمارے کچھ ہی دوری پر ہمیں روک دیا گیا اور پیشاسن نے ہمیں گھر میں بند کرنے کا کام کیا ہے اے سی ایم فرشت کو گیاپن دیا اس میں کیا مانگے کی گئی ہیں ہم نے یہی مانگ کی ہے یہ کرشی ویدیہ یہ جو قانون کالا قانون کسانوں کے لیے لائے گیا ہے باشپا سرکار لائی ہے تو ہم نے یہ مانگ کی ہے کہ اس قانون کو جلد واپسی لیا جائے اور کسانوں کے ساتھ جو اتپڑن ہو رہا ہے آج جو اندولن کسان کر رہا ہیں اور اس کے لیے ہم نے آج یہ مانگ کی ہے کہ کسانوں کے ساتھ نیائے ہونا چاہیے اور کسانوں کو مان سمان پورا ملنا چاہیے یہ جو کارے کرتا باوجود سرکشا گھیرے کے یہاں تک پہنچے ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے یہاں سیکلوں کی تعداد میں کارے کرتا رہے ہیں وہ بدھائی کے مستحق ہیں اور انہوں نے آج یہ دکھا دیا ہے کہ سماجبادی پارٹی کا کارے کرتا کبھی پولیس پرشاسن سے پولیس کی لائڈیوں سے اور جیل میں بند کرنے سے نہیں ڈرتا ہے اور سماجبادی پارٹی کا کارے کرتا ہمیشہ اخلیش یادب جی کے ندیش پر اپنا خون بھی دینے کو تیار ہے تو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راشتری اجیوکس ماننے شریع اخلیش یادب جی کو جنہوں نے ہمیشہ کسانوں کے محلاؤں کے اور بے روزگاری کو لے کر اور انیک مدیو کو لے کر ہمیشہ جنتہ کی بات کی ہے وہ بدھائی کے مستحق ہیں جے ہن جے سماجباد آدمی اخلیش یادب جیتا بات اس دوران ورشت سپانیتا ایوم لوگتنت رکھک سینانی بابر خان پور زلادیاکش اتھر حسین انساری وراج کمار پرجاپتی پور مہانگر ادھیاکش شعیب حسن خان پاشا پور مہانگر اپادیاکش محمد اسلم پنچائیتی و تاریخ بوبی پور مہانگر مہا سچیب دھرمیندریادب تتھا ورشت سپانیتا الہاج نیتا محمد صدیق قریشی الہاج محمد شریف قریشی عرف بھورے بھائی الہاج اکرم خان محمد محسن خان زبیر اسد کامل منصوری فراست حسین گاما الہاج شاہد حسین گاما محمد اسلم خان عثمان علی جعوید انساری یوسف خلیفہ امیر حسین انساری دروغہ شمیم احمد خان ڈاکٹر دولت رام ترہا حاجی سرتاج عالم انساری محمد شارب قریشی جگری ملک ونوز وکل ایڈوکیٹ زہیر عالم انساری سلمان ندین قریشی محمد زمان قریشی محمد علمان قریشی للا بابو سکسینہ محمد شاہد عرف بھورے بھائی چھاتر نیتا ساقب سید ریاست گولٹو وشم بھر یادب وغیرہ سمید بڑی تعداد میں سپا نیتا و کارکنان موجود رہے اس کارکرم کے انت میں سپاہ الف سنکھیت سبا کے پور مہانگر عدیقش گھن حاجی اشرف حسین خان ڈاکٹر ایمے خان کے انتقال پر دو منٹ کا مون رکھ کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا اور سابق کارپوریٹر و پور مہانگر عدیقش محمد اسلم پور مہانگر اپاد دھیقش محمد اسلم پنچائتی نے مرہومین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی دونوں کا ہمارے سپنے رہے ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ انتی مستق فرمائے بچن میں تفرگوست میں جائے آتا فرمائے ان کے دھر والوں کو اور ساتھیوں کو سوال بازی پارڈی کے ساتھیوں کو تفرگ دنے تو فرمائے اللہ ان کو درزہ درزہ رامی آمی ریجنہ میں رائے جلتا فرمائے اور سوال بچنے فرمائے